ہے اور جیسے بتایا اسماعیل راہو صاحب نے کہ جو بالکل یہ سندھی میں چندائن پیرے اگھاڑا اجاکوارا ان لوگوں کی خدمت کر کے انہوں نے اپنے نام کہایا اور آج سے بتیس سال پہلے انہیں شہید کر دیا گیا ان کی برسی میں ہمیں شرکت کرنے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے دعوت دیپ ان کا بہت شکریہ شہید فازل راہو اسی نقشہ کتے جو ہمارے لیڈر ہمارے بانی لیڈر کہ غربوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کی تقاریر موجود ہیں شہید ظلفقار علی بھٹو کی انہوں نے کہا تھا غریبوں کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو کچھ نہیں اور میں نے خود وہ تقریریں سنی ہیں بعد میں نے کہا کہ غریبوں کے لیے نہ صرف میری جان چلی جائے میرے بچوں کی بھی جان چلی جائے گی تو مجھے اسے خوش ہوگی شہید فازل راہو بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن جن لوگوں نے سوچا شہید ظلفقار علی بھٹو کو شہید کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے کہ ان کے دل سے عوام کی محبت کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت ختم کر دیں گے ان کو میں یہ آج دکھانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ کھڑے ہیں یہ بھٹو صاحب کی وہی بات ہے کہ میں ایک بھٹو نہیں یہ سارے بھٹو کھڑے اور آپ سارے بھٹو آج اسی طریقے سے اپنی لیڈرشپ جناب آسف علی زرداری صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پیچھے متحد ہیں تاکہ وہ لوگ اس صوبے میں اور اس ملک میں غریبوں کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے وہ جد جہد کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ غریبوں کی خدمت دھرنے والے نہیں ہیں ہم یہ باتیں دیکھیں جیل بھی دیکھیں ہمارے بڑوں نے اس جلاوطنیاں بھی دیکھی ہیں لیکن آئے ہیں تو اسی دھرتی میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندہ ہوئے اس دھرتی میں ہوں گے مریں گے بھی مریں گے یہ جو ای سی ایل کی باتیں کر رہے ہیں نا اور بھائی مجھے جانا ہی کہیں نہیں ہے میں ادھر ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہوں گا تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کے دل سے شہید فاظل راہو دل سے نکال دیں گے ان کو ان سب کے لیے آج یہ منظر دیکھنے والا ہے یہ لوگ دیکھنے والے ہیں یہ بتیس سال ہو گئے اسی طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بدین کے لوگ خاص طور پہ تال کا شہید فاظل راہو تال کا گولارچی والے لوگ یہ میں سمجھا تھا کہ شاید اسماعیل راہو صاحب ذکر کریں گے جو غدار تھے جو غدار ہیں شہید ذلوکار علی بھٹو کے اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے ان کو اس تال کے سے اس علاقے سے اتنی شکست تو کبھی کسی کو نہیں ہوئی جو اس دفعے ہوئی ہے ایک اس نے غداری کی بات کی اور ہار تو وہ ہر جگہ سے گئے تھے جس طریقے سے یہ الیکشن ہم خود میں چیف منسٹر رہا تھا پارٹی کی مہربانی سے تو مجھے سب پتا چل رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے لیکن انہوں نے اس صوبے کے عوام کی طاقت اس صوبے میں لوگوں کی محبت پیپلز پارٹی سے وہ ان کو پتا نہیں تھی ان کو شکست فاش ہوئی ادھر اس تالکے میں آپ نے کبھی اتنی شکست فاش نہیں دی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو جو اس دفعے ملی ہے اور پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کو جتنے ووٹ ملے ہیں جو سیٹے ملی ہیں وہ پہلے کبھی نہیں ملی یہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ صوبے سے دشمنی اب یہ ہو رہی ہے کہ جو پلان تھا جو ایک انہوں نے نقشہ کھیچا تھا جو انہوں نے ایک سازش کی تھی اس سازش کو سندھ کے عوام نے مسترد کیا اس سازش کو ناکام کیا اور اب لگے ہوئے ہیں سندھ کے عوام سے دشمنی کرنے تو بھائی سندھ کے عوام بلکل آپ سے نہیں ڈرتی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اپنی قیادت کے قیادت میں متحد ہو کے انشاءاللہ تعالی آپ کے آگے بھی ساری سازش ناکام بنا دیں گے اور جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں میں بتاؤں ابھی اسماعیل راہو صاحب نے ہی بتایا تھا چاہے وہ ہم سے نائنصافی ہو کہ جو ہمارے پیسے ہیں مجھے زرداری صاحب دوکتے رہتے کہ بھئی یہ پیسے نہیں دے گا میں ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ انہوں نے اس لیے اپنی نا اہلی کی وجہ سے خود مانتے ہیں ابھی تو انہوں نے کہا نا ایک سو اٹھاون ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے ٹارگٹ بھی چھوٹا کیا تھا ٹارگٹ سے ایک سو اٹھاون ارب روپے کم انہوں نے کمائے ہیں ہمارے حساب سے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے چھ مہینے میں نوے ارب روپے کم دیئے ہیں یہ ان کی نا اہلی ہے پھر آ جائیں سندھ کے حقوق پہ آئین میں لکھا ہے کہ جس صوبے میں قدرتی وسائل ہیں خاص طور پر گیس اور تیل کی بات ہے اور ہم بدین میں کھڑے ہیں بدین میں خود کفیل ہے گیس کی پیداوار میں پہلا حق اس صوبے کا ہے لیکن وہ دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے پانی کی بات کی سامنے ادھر لکھا ہوا ہے تو پانی دیو ابھی تک جو انہوں نے خود قانون بنایا تھا انیس سو اکانوے میں اس کے تحت ہمیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ سارے حقوق لے کے رہیں گے میں آج اسٹیج پہ بیٹھ کے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائے کل بلائے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں پانی کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ اب پینڈنگ پڑا ہوئے کئی مہینوں سے بھاگ جاتے ہیں اس زلے سے جو اپنی غداری کے وجہ سے ان کو ایک انعام ملا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے اس سی سی آئی میں اپنی آواز ادھر اٹھائیں نا ادھر غریبوں کے آگے آکے ڈراما کرتے ہیں جو ادھر کیوں مو بند ہو جاتا ہے اپنی وزارت کے لیے اس تھوڑی سی لالچ کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہم سندھ کے حقوق لے کے رہیں گے اور آپ لوگوں کا ساتھ مجھے پتا ہے سندھ کے لوگوں کا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہے گا سندھ کی یہ ہماری تاریخ ہے کہ اسلام باب الاسلام کہہ لیتا ہے سندھ اس خطے میں اسلام سندھ سے شروع ہوا تھا پاکستان کا قیام سندھ اسیمبلی سے ہوا تھا اور سندھ کے عوام انیس سو ستر سے لے کے ہر دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیک کریں لیکن اس دفعے تو جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے سب سے زیادہ ووٹوں کا اسی ریکارڈ سے انشاءاللہ تعالی سندھ جیسے سارے ملک میں اس نے اسلام پیلایا جیسے پاکستان کا ابتدہ کی اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی سندھ سے شروع ہو کے پورے پاکستان میں بنے گی آپ سب صدر زرداری صاحب کو سننے آئے زیادہ وقت ملوں گا دو تین باتیں کہہ دوں ذکر کیا گیا ہے جو کہا ہے کہ جی پانی کی کمی بدین بلکل ٹیل پہ ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام شاخوں کو پکا کرنے کا لائننگ کا شروع کیا ہے انشاءاللہ بدین زلے میں ہم ڈیٹیل لے لیں گے وہ پروگرام ہمارا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہاں پہ وہ پانی کا مسئلہ حال ہو سکے ایک اسماعیل راو صاحب نے کہا ہے تو میں صدر صاحب کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے بات کروں گا کہ بدین کے اندر ایک کیمپس شہید فاظل راو صاحب کے نام پہ منائے ایگریکلچر یونیورسٹی کا اور اس کے علاوہ بھی جو مسائل ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں پورا حساب نہ نہیں ملتا رہا ہے لیکن باقی صوبوں کی طرح ان کو اڑانے میں نہیں ادھر خچ کرنے میں عوام کی اور اسی وجہ سے تو یہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ شہید ذرفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کے بتائے ہوئے سلوپے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خدمت کرتے رہیں گے آپ سب کا بہت شکریہ نعرہ لگاؤں گا ایک نعرے کا ساتھ دے دیجئے گا تو یہ کرتا ہوں اپنی تقریر میں آخر میں تاکہ پتا چلے سب کو یہ پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت یہ ٹیلیویزن کی وجہ سے تو نعرے کا زوردار جواب دیجئے گا کہ سب کو پتا چل جائے کہ سندھ